اچھا جیسے سنائیے سبق بھائی اچھا جیسے سبق بھائی لن ينصر لن ينصر الامر منه انصر لتنصر لينصر لينصر والنهی انه لا تنصر لا تنصر لا ينصر لا ينصر لا ينصر والظرف منه منصر والجم مناصر والآلة منه منصر 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 والجم مناصر ومناصر وأفعال التفزیل المذكر منه انصر والجم مناصر والمونس منه نصر نصريات نصر باب السبب بربدن فعلا يفعال جم السمع شنيدا سمع يسمع سمعا فہو سامع وسمع يسمع سمعا فذاك مسموع لم يسمع لن يسمع لا يسمع لن يسمع لن يسمع الامر منه اسمع لتسمع ليسمع ليسمع والنهي انه لا تسمع لا تسمع لا يسمع لا يسمع والظرف منه مسمع والجم مسامع والآلة منه مسمع 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 والجم مسامع ومسامع وافعل تجزیل مذکر منه اسمع والجم اسامع والمنس من سمع سمعیات سمع باب شہر بروزن فعال يفعل جو الفتح کشادا فتح يفتح فتحا فهو فاتحا وفتح يفتح فتحا فذاك مفتح لم يفتح لم يفتح لا يفتح لن يفتح لن يفتح الامر منه افتح لتفتح ليفتح ليفتح والنهي انه لا تفتح لا تفتح لا يفتح لا يفتح والظرف منه مفتح والجم مفاتح والآلة منه مفتح 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 والجم مفاتح ومفاتح وافعل التزیل المذكر منه افتح والجم افاتح والمونس منه فتح فتحیات فتح باب پنجمبر ودن فعیل يفعیل جمع الحسب گمان کردن حسب يحسب حسبا فهو حسب وحسب يحسب حسبا فذاک محسوب لم يحسب لم يحسب لا يحسب لا يحسب لن يحسب لن يحسب لن يحسب الامر منه احسب لتحسب ليحسب ليحسب والنهی عنه لا تحسب لا تحسب لا يحسب لا يحسب لا يحسب والظرف منه محسب والجم محاسب والآلة منه محسب 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 والجم محاسب ومحاسب وافعل التفزیل المذكر منه احسب والجم احاسب والمونس منه حسب وحسبیات حسب باب ششن بربدن فعول يفعلته الشرف وشرافة شریف شدن شرف يشرف شرفا 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 شرف شرف و شرفوا لم يشرف لم يشرف لن يشرفا اشرف ليشرف لا تشرف لا تشرف لا تشرفو لا تشرفی لا تشرفنا لا يشرف لا يشرف لا يشرفو لا تشرف لا يشرفنا لا اشرف لا نشرف شابش و شابش اچھا یہ سلاسی مجرد کے ابواب مکمل ہو گئے بھئی چھے ابواب آج ہم سلاسی مزید کے ابواب شروع کریں گے بھئی لکھئے بھئی اگلا باب اوپر سرخیں دیں ابواب سلاسی مزید فیح ابواب سلاسی مزید فیح بیدان کے سلاسی مزید فیح بیدان کے سلاسی مزید فیح دوازدہ ابواب مشہور است دوازدہ ابواب مشہور است دوازدہ کے اوپر لکیر کھینچ کر بارہ لکھ لیں بھئی دوازدہ بارہ کو کہتے ہیں سمجھ میں آیا بھئی تو دوازدہ ابواب مشہور ہیں سلاسی مزید فیح کے بعض دس ابواب کہتے ہیں دس مشہور ہیں سات سلبطہ دو اور بھی ملا لیتے ہیں جو وہ بھی کافی استعمال ہوتے ہیں تو دوازدہ بارہ ہوئے بھئی باب اول باب اول بروزن افعال یفعیل افعالا باب اول بروزن افعال یفعیل افعالا چون الکرام عزت کردن یہ لکھ لیا بھئی باب اول بروزن افعال یفعیل افعالا چون الکرام عزت کردن آگے گردان لکھئے بھئی اکرام یکرم اکرامن اکرام یکرم اکرامن فہو مکرمن فہو مکرمن و اکرم یکرم اکرامن و اکرم یکرم اکرامن فہو مکرمن فہو مکرمن دیکھا یہ اس کا اسم مفعول ہے بھئی اسم فاعل اور اسم مفعول میں فرق بھئی اسم فاعل کس وزن پر آ رہا ہے؟ مکرم مفعل وزن پر ہے بھئی اور اسم مفعول مکرم ہے مفعل وزن پر بھئی حالانکہ سلاسی مجرد کا اسم مفعول کس وزن پر آتا تھا؟ مفعول وزن پر اور اسم فاعل کس وزن پر آتا تھا؟ فاعل کے وزن پر آتا تھا بھئی آگے لکھیں بھئی لم یکرم لم یکرم لم یکرم لم یکرم لم یکرم لا یکرمو لا یکرمو لن یکرمہ لن یکرمہ لن یکرمہ لن یکرمہ الامر منہ اکرم الامر منہ اکرم لتو کرم لیکرم 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 والنہی عنہ والنہی عنہ لا تکرم لا تکرم لا تکرم لا تکرم لا یکرم لا یکرم لا یکرم لا یکرم والظرف منہو مکرم مکرمانی والظرف منہو مکرم مکرمانی دکھ لیا بھئی ہاں مکرمان کی نیچے چھوٹا سا لکھ لیں تسنیہ یہ تسنیہ کا سیغہ ہے بھئی تسنیہ بس بھئی گردان مکمل ہوئی بھئی یہ سلاسی مزید کی گردانیں مختصر ہیں بھئی اس میں آلہ وغیرہ یہ نہیں آئیں گے اس سے اس میں تفضیل اس سے نہیں آئے گا بھئی مختصر گردانیں ہیں بھئی اچھا آگے قانون لکھ لیجئے بھئی قانون اگر نون ساکن اگر نون ساکن حروف یرمیلونہ سے حروف یرمیلونہ یعنی یا یا را میم نون لکھ لیا بھئی نون ساکن اگر حروف یرمیلونہ یعنی یا را میم لام نون سے پہلے آئے سے پہلے آئے تو اس نون کو اسی حرف کی جن سے بدل دیا جائے گا تو اس نون ساکن کو اس حرف کی جن سے بدل دیا جائے گا اور پھر ادغام کیا جائے گا اور پھر ادغام کیا جائے گا اور پھر ادغام کیا جائے گا را اور لام میں را اور لام میں بے غنہ را اور لام میں بے غنہ اور باقیوں میں با غنہ باقیوں میں با غنہ لکھ لیا بھی قانون یہ حروف یرمی لونہ سے پہلے جب بھی نون ساکن آئے اس نون کو اسی حرف کی جن سے بدل کر اس میں ادغام کرنا واجب ہے بھئی ادغام کیا جاتا ہے اور را اور لام میں غنہ نہیں کریں گے اور جبکہ باقیہ حروف کے اندر کیا کریں گے غنہ کریں گے بھئی جیسے آپ ابھی گردانے پڑھتے آئے ہیں بھئی لیں یا ذریبہ لیں یا ذریبہ دیکھو یا ذریبہ کی یا تھی یا سے ما قبل نون ساکن آیا تو یا کس میں سے ہے حروف یرمی لونہ میں سے ہے حروف یرمی لونہ میں یا بھی ہے اس سے پہلے کیا آیا نون ساکن آیا تو اس نون کو ہم نے یا کر کے یا میں کیا کر دیا ادغام تو جس حرف سے بھی پہلے آئے گا اس کے مطابق نون کو بدل دیں گے اور پھر ادغام کریں گے بھئی سورت سمجھ میں آگئے بھئی مثلا آپ پڑھتے ہیں زیدن رجلن زیدن رجلن بھئی حالانکہ زیدن یہ تنوین ہے زید پر یہ نون ساکن ہے اور اس کے بعد کیا آ رہی ہے را تو پھر را کس میں سے حروف ہے یرمی لونہ میں سے ایک را بھی ہے اس سے پہلے نون ساکن آگیا بھئی تنوین والا تو اس نون کو بھی را کر کے را میں کیا کریں گے ادغام کیسے پڑھیں گے زیدن رجلن زیدن رجلن سمجھ میں آیا بھئی تو یہاں یہ قانون یاد رکھیں دوسرا آپ کو اس میں فائل اس میں مفعول میں فرق بتلایا اس میں فائل میں کیا ہے عین کے نیچے کسرا ہے اور اس میں مفعول میں کیا ہے عین پر فتحہ ہے مفعل اور مفعل بھئی نیس اس باب میں آپ یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ علامت مزارے پر پیش ہے بھئی ابھی تک آپ نے کیا پڑھا تھا زارابہ یا زریبو یا کیا ہے علامت مزارے ہے اس پر کیا پڑھتے تھے زبر پڑھتے تھے بھئی اور اب کیا پڑھ رہے ہیں اکرامہ یکریمو یا پر پیش پڑھ رہے ہیں بھئی تو یہ اس باب میں دھیان رکھنا ہے آپ نے بھئی یہ صرف چار بابوں میں اس طرح ہوگا باقی میں اسی طرح فتحہ آئے گا اور یاد رکھئے یہ جو اکریم عمر ہے یہ حمزہ وصلی نہیں ہے اس کے شروع میں حمزہ وصلی یہ نہیں ہے بھئی حمزہ وصلی مقصور آتا ہے یا مضموم آتا ہے بھئی یہ اس باب کا اپنا حمزہ ہے بھئی سمجھ میں آیا اکرامہ سے دیکھو اکرامہ اکرامہ سے مزارے ہم نے بنانا ہے مزارے بنانے کا کیا طریقہ ہوتا ہے جی شروع میں کیا لگاتے ہیں حروف اتینہ میں سے جو مزارے کے حروف ان میں سے ایک لگاتے ہیں اور آخر سے ماں قبل کو کسرہ دیتے ہیں تو اکرامہ سے کیا بننا چاہیے یو اکریمو کیا بننا چاہیے یو اکریمو بننا چاہیے تو یہ اصل میں یو اکریمو بھی ہے لیکن ایک حمزہ کو یہاں سے ہم نے گرا دیا جو اس کا اپنا حمزہ تھا کیوں گرایا چلو وہ وجہ بھی سن لو اگرچہ آگے ذکر جب آپ پڑھیں گے گردانوں کے بعد جو بھی کتاب پڑھیں گے ان میں ذکر ہو جاتا ہے تو بہرحال آپ یاد رکھیں یو اکریمو تھا پھر یہ حمزہ اس لئے گرایا کہ گردان اس کی آپ پڑھیں متقلم کا سیغہ کیا آئے گا مزارے سے او اکریمو او اکریمو کتنے حمزہ شروع میں اکٹھے ہو گئے دو اور حمزہ کا پڑھنا سقیل ہے دشوار ہے بھئی حمزہ کی ادائیگی کیا ہے دشوار ہے تو لہٰذا دو حمزہ اکٹھے ہو گئے ایک کا پڑھنا دشوار تھا اب دو اکٹھے ہو گئے تو اور زیادہ مشکل ہوا پھر اس پر کبھی کبھی حمزہ استفہام بھی آ جائے گا حمزہ بھی کبھی عربی میں استفہام کیلئے بھی آتا ہے مثل میں آپ سے پوچھتا ہوں کیا زید گھر میں ہے یہ حمزہ شروع میں میں نے پڑھا یہ کس لئے ہے استفہام کہ کیا زید گھر میں ہے تو یہ استفہام کیلئے آتا ہے تو دو حمزوں سے سقل آ گیا اگر حمزہ استفہام بھی آ جائے تو پھر کتنے حمزے ہو جائیں گے تین ہو جائیں گے تو لہٰذا ابھی سے ہم علاج کر لیتے ہیں اس کا چنانچہ کیا کیا بھئی دو حمزے سقیل ہو گئے تھے تو چلو حمزہ استفہام تو کبھی آئے گا پتہ نہیں کب آئے گا کب نہیں آئے گا لیکن بارحال دو حمزہ تو اکٹھے ہو گئے تو اس کو کس سے بدل دیا کیا اس حمزہ کو گرا دیا دوسرے حمزہ کو کیا کیا وہ اکریمو تھا دوسرا حمزہ گر گیا کیا رہ گیا اوکریمو کیا رہ گیا اوکریمو جب ایک جگہ ہم نے ایک حمزہ گرا دیا تو پھر باقی پوری گردان میں بھی گرا دیا یو اکریمو سے بھی گرا دیا کیا پڑھیں گے یو کریمو تو اکریمو سے بھی گرا دیا کیا پڑھیں گے تو کریمو تاکہ سارا باپ ایک جیسا ہو جائے کہیں گری ہوئی ہے حمزہ اور کہیں موجود ہے ایسا نہ ہو بلکہ جب ایک دگہ گرائی تو باقی سب جگہ بھی اس کو گرا دیا تو یو کریمو ہوا تو یہ حمزہ عارضی طور پر ہم نے گرائی ہے لیکن دراصل یہاں موجود ہے بھئی چنانچہ جب ہم عمر بنا رہے ہیں عمر کس سے بنتا ہے مزارے سے بنتا ہے بھئی آخر میں جزم دے دیتے ہیں اور شروع سے پہلے علامت مزارے گرا دیتے ہیں چنانچہ بھئی اس کے آخر میں جزم دیا یکرموں کے آخر میں اور یا کو شروع سے گرا دیا وہ حمزہ جو گرایا ہوا تھا وہ واپس آ گیا بھئی کیا بن گیا اب حمزہ وصل کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ حمزہ وصل تو شروع میں ہم اس لیے لاتے تھے کہ وہاں اگلا حرف ساکین ہوتا تھا ساکین سے ابتداء نہیں ہو سکتی بھئی تو لہذا شروع میں کیا لے آتے تھے حمزہ وصل لے آتے تھے بھئی جیسے دیکھو یا ذریبو سے کیا بنا تھا عمر اے ذریب کیوں آخر میں جزم دیا اور یا کو گرایا تو ضرورت ساکین ہے اور ساکین سے تو ابتداء نہیں ہو سکتی تو مجبورا ہم کیا لے آئے شروع میں حمزہ وصل لے آئے لیکن یہاں پر جب یا کو گرایا تو ہاں عمر تو کس سے بنایا تو اکرم سے نا تکرم دارہ تو وہ تا جب ہم نے گرا دی تو وہ حمزہ کیا ہوا موجود ہے وہ ویسی گرایا تھا ہم نے آریز کی وجہ سے تو اب حمزہ وصل لانے کی ضرورت نہیں ہے تو اکرم کا حمزہ کیا ہے حمزہ قطعی ہے اسی باپ کا حمزہ ہے وہ حمزہ وصلی نہیں ہے تو اس کی گردان میں بس یہ خیال رکھیں کہ علامت مزارے مضموم ہوگی بھئی ہر جگہ بھئی چلی اور یہ مختصر اب گردانیں ہیں بھئی اگلی اور اس میں ظرف بھی بیک لیجئے بھئی دیکھیں اس میں ظرف مکرم اور اس میں مفعول مکرم دونوں کا ایک ہی وزن ہے بھئی تو اس میں ظرف اور اس میں مفعول کا ایک ہی وزن ہے ہاں بھئی چلیے بس بھئی ہاتھا ہوا المرام اللہ علم بحقیقت الکلام